اور اسی ماہِ محرم کی پہلی تاریخ کو اسلام کے دوسرے عظیم خلیفہ جنابِ حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے لوگوں کو پتہ نہیں حضرتِ عمر سے کیا بغد ہے کیا دشمنی ہے کہ محرم کے مہینے میں نواسہِ رسول کی شہادت کا تذکرہ تو کرتے ہیں لیکن اسلام کے اس عظیم شخصیت کی شہادت کو بھول جاتے ہیں پروردگارِ عالم نے قرآنِ کریم میں صحابہِ اکرام کے تعلق سے بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ میرے محبوب کا جو بھی یار ہے میرے محبوب کا جو بھی دوست ہے میرے محبوب کا جو بھی صحابی ہے وہ کوئی ادنا ہو یا عالی سب کا سب جنتی ہے رضی اللہ عنہم ورضو ان اللہ ان سے راضی ہیں وہ اللہ سے راضی ہے مگر جیسا کہ یہ قانونِ خداوندی ہے جیسا کہ اللہ نے باز کو باز پر فضیلت عطا فرمائی ہے جیسے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار حضراتِ انبیاء تمام کے تمام نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں گناہ چھوٹا ہو یا بڑا وہ کرنا تو دور کی بات ہے گناہ ان کے پاس سے گزرتا بھی نہیں اسی لئے اگر کوئی انسان بحضیتِ امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا صابحی رائی کے دانے کے برابر بھی اگر یہ گمان رکھتا ہو کہ کسی نبی سے کناہ ہوا ہے تو ایک سکنڈ گزرنے سے پہلے وہ کافر ہو جائے گا ایمان باطی نہیں رہے گا لیکن اللہ رب العالمین نے حضراتِ انبیاء کے لئے کی ارشاد فرمایا دل کر رسول فضلنا باغہم علاباد کہ ہم نے رسولوں میں سے باغ کو باغ پر فضیلت عطا فرمائی اسی طریقے سے اللہ نے تمام مہینے خود بنائے بارہ کے بارہ ماہ اللہ نے بنائے لیکن ان مہینوں میں بعض مہینوں کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی جیسے کہ رمضان المبارک کو اسی طرح تمام راتیں اللہ نے بنائی اپنی طاقت اپنی قدرت سے بنایا سجایا لیکن تمام راتوں پر ایک رات کو فضیلت بخشی جسے ہم شبِ قدر کہتے ہیں کسی طرح اللہ نے سارے دن بنائے لیکن ان تمام دنوں میں اللہ نے جمعہ کو فضیلت بخشایا اسی لئے پیغمبر نے کہا کہ جمعہ اس امت کی عید کا دن ہے عید کے معنی خوشی اسی طریقے سے یہ جو کتنے کپڑے ہیں آپ استعمال کرتے ہیں یہ کسی نہ کسی مرحلے میں جا کر اللہ کی مخلوق ہے اللہ نے اس کو پیدا کیا لیکن تمام کپڑوں میں نبی نے فرمایا کہ سفید کپڑے کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے اور علماء نے لکھا ہے داللوم دیوبند کے مہتمیم حضرت مولانا قاری طیب صاحب نمور اللہ مرددہو لکھتے ہیں کہ سفید کپڑا پہننے کے بعد آدمی کے دل کے اندر اللہ کے ذکرتہ شوق پیدا ہوتا ہے اور جب اس کپڑے پہ داغ لگ جاتا ہے وہ کپڑا گندہ ہوتا ہے تو وہ شوق کم ہونے لگتا ہے رسولوں میں باز کو باز پر فضیلت مہینوں کو باز کو باز پر فضیلت راتوں کو باز کے اوپر باز کو فضیلت دنوں کو باز کے باز کے اوپر فضیلت اسی طریقے سے اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ میں سے ہیں تو سب جنتی ہیں تو سب اللہ سب سے اللہ راضی ہیں تو سب کے سب نبی کے یار لیکن صحابہ میں بھی باز کو باز پر فضیلت عطا فرمائی ہے اللہ پاک جیسے کہ تمام صحابہ میں سب سے اچھا قرآن حضرت عبی ابن کعب پڑھا کر دیتے تو گویا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ نے اللہ نے قرآت قرآن کے معاملے میں یعنی قرآن کی تلاوت کرنے کے معاملے میں حضرت عبی ابن کعب کو فضیلت مکشہ ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے اچھی قرآت سب سے اچھی تلاوت عبی ابن کعب کی اسی طریقے سے مسئلہ مسائل بتانے میں اللہ پاک نے تمام صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کو فضیلت مکشہ کہ سب سے زیادہ مسائل کا علم حضرت عبداللہ ابن مسعود کو تھا اسی لئے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ملع امت کا مفتی ہے لیکن جمعی احوال کے مطابق اللہ نے جو فضیلت صحابہ میں حضرت عمر کو بخشی ہے ایک لاکھ چودیس ہزار صحابہ میں وہ فضیلت کسی کو نہیں بخشی اللہ پاک وہ کیا فضیلت ہے کہ تمام صحابہ ایک لاکھ اور سے سنیں ایک لاکھ چودیس ہزار میں سے تمام صحابہ یہ اللہ کے نبی کے مرید ہیں کیا ہے مرید کسے کہتے ہیں میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو اور ایک حضرت عمر یہ اللہ کے نبی کے مراد ہیں مرید کسے کہتے ہیں مرید اسے کہتے ہیں جو اپنے پیر کے پاس بن بلائے خود آئے نبی نے ابو بکر کو بلائیا تھا یا خود آئے حضرت بلال کو حبشہ سے بلائیا تھا یا خود آئے ابو حریرہ کو یمن سے بلائیا تھا یا خود آئے حضرت ابو زر کو قبیلہ غفار سے بلائیا تھا یا خود آئے حضرت سہید کو روم سے بلائیا تھا یا خود آئے جتنے صحابہ ہیں وہ خود نبی کے چوکت پر آئے نبی نے بلائیا نہیں لیکن یہ ایک عمر ہے جس کو اللہ کے نبی نے بلائیا تو چھوڑو اللہ سے بید اللہ کو پکر کر رورو کر مانگا ہے تمام صحابہ مرید پیغمبر ہے جناب عمر مراد پیغمبر ہے مثال کے طور پر آپ کی شادی ہوئی آپ کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی کبھی مانگا نہیں آپ نے وہ بیٹی آپ کے مرید کہلائے گا دوسرا لڑکا پیدا ہوا وہ بیٹا آپ کا مرید کہلائے گا لیکن جب تیسرا بچہ ہونے والا تھا تو آپ نے اللہ سے رورو کر کے کہا اللہ پاک مجھے بیٹا عطا فرما اب جو وہ ہوگا وہ مراد ہوگا آپ کا کہ تیسرا بچہ آپ نے اللہ سے مانگا ہے امام الانبیاء معبود قبریاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ساتھ اکے وقت بیت اللہ میں داخل ہوئے خانہ کعبہ کے قلاب کو پکڑا ہاتھوں سے چمٹایا لب سے چومے آگ سے لگایا سینے سے لگایا پھر اللہ پاک سے ارشاد فرمایا اللہم عز الاسلام اب عمر ابن الخطاب پروردگار آلم ابو بکر کو آپ نے بھیجا عثمان کو آپ نے بھیجا علی کو آپ نے بھیجا ابو حریرہ کو آپ نے بھیجا سحیب کو آپ نے بھیجا تمام یار کو آپ نے بھیجا میرے پروردگار ایک بندہ میں مانگتا ہو فرمایا میرے مولا عمر ابن خطاب کو بھیج دے اور کہا کیا نبی نے اللہ نے فرمایا کہ کالی گملی والے عمر کو کیوں مانتے ہو کیا فضیلت ہے اس کی کون سا قور ہے اس کے اندر کون سی صلاحیت ہے اس کے اندر اور وہ کیا کرے گا نبی نے فرمایا میرے مالک اگر عمر آ گیا تو اسلام کی عزت بڑھ جائے گی اسلام کا وقار بڑھ جائے گا اسلام کی شان بڑھے گی اسلام کی شوقت بڑھے گی میں نے خیالات کی دنیا میں اپنے محبوب کے سامنے کھڑا ہو کر پوچھا ہلائے مول میرے آقا عمر کے آنے سے اسلام کو عزت کیسے ملے گی کیا ہے عمر کے اندر فرمایا کہ عمر اس طاقت کی بنیاد پر عمر آئے گا اور عزت ملے گی فرمایا ہاں ہاں کیا سمجھے مطلب میرے آقا یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ اسلام کی عزمت صرف دولت سے نہیں پڑھ دی صرف علم سے نہیں پڑھ دی بلکہ اسلام کو طاقتور لوگوں کی ضرورت ہے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ کمزور مومن سے زیادہ پسند دیدہ اللہ کے یہاں طاقتور مومن ہے طاقت والا مومن کیوں اس لئے کہ اگر ہماری مسجد پر حملہ ہوگا ہمارے قرآن کی بحرمتی ہوگی میرے آقا کے عصمت پر کوئی انگلی اٹھائے گا تو اس انگلی کو کاتنے کے لئے کوئی پچا نہیں جائے گا کوئی پورا نہیں جائے گا بلکہ قوم کا طاقتور جوان نکلے گا اور جب گانجہ پی کے چرس پی کے شراب پی کے گدکہ کھا کے سلشن لے کے افیم پی کے میرے جوانوں کمزور ہو جاؤ گے تو اسلام کے لئے محنت کون کرے گا کون لڑے گا پورا اسلام کا پور چڑے گا تو گدھے کی طرح ساز کھننے لگتا ہے یہ کیا خاک مسجد بچائے گا یہ کیا کسی کی عزت بچائے گا یہ کیا قرآن کی عزت بچائے گا یہ کیا نام اسے رسالت کے لئے مقابلہ کرے گا اور یہ تو بھاگ نہیں پاتا ہے یہ تو دور نہیں پاتا ہے اتنا شراب پیا اتنا سگریٹ پیا اتنا کاجہ پیا اتنا چرس پیا اتنا عفیب پیا جب اس کا سینہ کھوکلا ہو چکا ہے اب یہ کسی کام کا نہیں آخر کوئی وجہ ہے نا جو اسلام نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا کہ جاز نہیں ہے کیوں اس لئے کہ تمہاری صحت خراب ہوگی کمزور ہو جاؤ گے پھر تم کسی کام کے نہیں بچو گے ورنہ کیا مطلب ہے کہ عرب کے بچے سلسین کے بچے ایران اور اراب کے چھوٹے چھوٹے بچے خدا کی قسم اوٹ کے ساتھ دور کا مقابلہ کرتے ہیں اوٹ کے ساتھ جس رفتار سے اوٹ بھاگتا ہے یہ عرب کے بچے بھاگتے ہیں پورے محلے سے دو چار نوجوان ایسا چھانٹ کے نکال لو تو پتہ چلے جس کے موہ میں دیکھو گندہ رکھا ہوا ہے کوئی گھٹکا کھا رہا ہے کوئی سگریٹ پی رہا ہے کوئی تھینی تمباکو کھا رہا ہے کوئی کچھ کوئی کچھ اپنی زندگی کو کھن لگا کر کے چھوڑ دیا کمزور کر کے چھوڑ دیا اسی کا نتیجہ ہے نہ تم سے راتوں میں جاگنا پار لگتا ہے نہ فجر میں اٹھنے کی تمہیں تاتت ہوتی ہے مردے کی طرح پڑے رہتے ہو یہ کمزوری کی وجہ کا ہمت کرو حاصلہ کرو ان چیزوں کو چھوڑنے کی کوئی بڑی چیز نہیں فرمایا فرمایا اللہم عز الاسلام عمر بن الخطاب میرے مولا عمر کو ایمان دے دے ایمان کی توفیق دے دے خطاب کا بیٹا عمر ہے پری طاقت والا ہے پریشان کا مالک ہے پری عزت کا مالک ہے یہی وجہ ہے جب حضرت عمر ایمان لائے مکہ والوں کی پولتی بند ہو گئی جب تک عمر ایمان نہیں لائے ازان چھپ کر دی جاتی تھی نماز دارِ ارکم میں چھپ کر عدا کیا جاتا تھا جب حضرت عمر نے ایمان قبول کیا فرمایا امام الانبیاء کی خدمت میں آئے فرمانے لگے میرے آقا ازان کب دو گے نماز کب ہو گی فرمایا تھوڑی دیر میں آزان ہوگی کہاں کہاں آزان ہوتی ہے کہاں یہی کمرے کے اندر چھپ کر کے کسی کونے میں بلال کھڑا ہو جاتا ہے آزان دے دیتا ہے فرمایا رب کعبہ کی قسم اگر عمر کے مسلمان ہونے کے بعد بھی آزان چھپ کر ہو تو پھر فائدہ کیا ہوا عمر کے ایمان کا فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم آج سے کعبے کے چھپ پہ آزان ہوگی اور کعبے میں چمات ہوگی اور اعلان کی عبداللہ میں جا کر کہ اوہ مکہ والو جس کو اپنی بیویوں کو دیوہ کرنا ہو وہ میری آزان کو روک کر دکھاؤ میری نماز کو روک کر دکھاؤ اگلی سطھ میں کھلا ہو کر کہ یہ عمر کہہ رہا تھا اسی لیے میرے آقا نے دامن پھیلا کر پہت اللہ کو اپنے سینے سے لگا کر عمر مانگا تھا صرف ہم جیسے ملاؤں سے ایمان کی اسلام کی حفاظت نہیں ہو سکتی اے ملک کے نوجوانوں تمہیں اسلام کی حفاظت کے لیے اگلی سطھ میں آ کر کھلا ہونا پڑے گا اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کان کھول کر سنیے ایک دانہ بادام کا علماء لکھتے ہیں ایک دانہ بادام کا اگر کسی مومن نے یہ سوچ کر کھایا کہ اس سے جو طاقت ہوگی جائز کاموں میں اس کا استعمال کروں گا دین کے لیے فرمایا یہ بادام کا دانہ بھی سوا بن جاتا ہے نیکی آج بن جاتی ہے جتنے پیسے تم نشے کی چیزوں میں خراب کرتے ہو جتنے پیسے کا تو تم گھی اور روزانہ دودھ پی سکتے ہو اسلام کے لیے پیو نا دودھ پی کر کے سویا کرو نیت یہ رہے اللہ تیرے لیے پی رہا ہو فرمایا ساری رات تجھے عبادت کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا اور جب تک اس دودھ کا ایک ایک کتھرہ تیرے پیت میں پڑا ہوگا فرمایا تب تک تجھے نیکی ملتی رہے گی طاقت والی چیزیں کھاؤ رات کو دودھ پی کر ایک تو سنت ہے سب سے بڑی بات یہ اپنے بچوں کو ایک ایک اسپون سری لیکن حکمہ لکھتے ہیں کہ بغیر دودھ پلائے بچوں کو مت سرائے کرو ایک اسپون دوا کی طرح لیکن ڈالو موں میں بچوں کی ہٹی مضبوط ہوگی بچے کا حازمہ اچھا ہوگا بچے کو بھوک لگے گی بچے میں طاقت آئے گی اور خود پیو ہماری ماں کو پھلو ہماری بیکلوں کو پھلو تمہیں نہیں معلوم کہ اسلام کے اندر مذہب اسلام کے شہدہ کی میدان جنگ کے اندر آ کر کے مرحب پتی کرنے والی کوئی اور نہیں امت کی عورتیں ہوا کرتی مرد کے شانہ بشانہ یہ میدان جنگ میں جاتی ہماری ماں کو بزدل نہ بناو ڈاٹ ڈاٹ کر کے گالی دے دے کر کے مار مار کر کے نہیں اس کو اسلام کی شیر ہی نہیں بنا کر کے رکھو تاکہ کبھی بھی اسلام کے لئے کام آ جائے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لوگو تمہیں کیا پتا امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو عمر کا مقام یہ ہے عمر کی پلندی یہ ہے عمر کا مرتبہ یہ ہے عمر کی شان یہ ہے عمر کی عظمت یہ ہے کہ جس راستے سے عمر چلا جائے قیامت تک اس راستے پر شیطان نہیں آئے گا آج تک دنیا میں حضرت عمر ابن خطاب جیسا حضرت عمر ابن خطاب جیسا خلیفہ نہیں آیا عدل کا امام نہیں آیا انصاف کا امام نہیں آیا نہ زمین نے دیکھا نہ آسمان نے دیکھا اور آدمی کتنا بڑا ہے معلوم مرنے کے وقت جب اس کا کپڑا کفن پہنانے کے لیے اتارا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عمر کے کپڑے پر سترہ پیوند لگے تھے کتنے بولو بھائی سترہ اور سنو یہ سترہ کا سترہ پیوند مشین سے سلا ہوا نہیں تھا بلکہ یہ سترہ پیوند مولانا وہاں کانٹوں سے ٹاکا گیا تھا کیکڑ کے کانٹوں سے تھاگا محسر نہیں سوئی محسر نہیں اور آدمی کتنا بڑا ہے محلوم بائیس لاکھ ایران فتح کیا ایران فتح کیا روم فتح کیا قسطنطنیہ فتح کیا فلسطین فتح کیا ایران فتح کیا بائیس لاکھ مربع کلومیٹر کا اکیلا حکم رہا ہے اکیلا کوئی شامل نہیں عرب سے لے کر عجم تک دنیا کی پڑی پڑی طاقتیں عمر کے نام سے کام دیتی کتنا اوچھا مقام ہے عمر کا دریائے نیل جو مصر کے اندر بہتی ہے نا ہر سال اس کا پانی یہ پت جھڑ کے موسم میں سوک جاتا تھا دریائے نیل کا پانی خوش ہوتا تھا پھر اس کے بعد اس کے آس پاس میں جو بستیاں ہوتی وہاں سے ایک خوبصورت سولہ سترہ اٹھارہ سال کی لڑکی لاکر پیچ دریائے میں اس کو زبا کیا جاتا تھا اس کے بعد اس کا پانی جاری ہوتا تھا حضرت عمر بن الخطاب نے جب مصر کو فتح کیا حضرت عمر بن العاص کو کورنر بنایا جب پانی خوشک ہو گیا لوگ بھاگے ہوئے آئے کورنر صاحب ہے کھیتی جل لئی ہے جانور مر رہے ہیں لوگوں کو پینے کا پانی نہیں میسر ہے کوئی انتظام کرو حضرت عمر بن العاص نے لوگوں سے پوچھا پتہ ہو تو صحیح پانی کس طرح جاری ہوتا ہے لوگوں نے باقیا سنایا حضرت عمر بن العاص گھبرانے لگے ایسا نہیں ہو سکتا اسلام میں حرام ہے بیٹیوں کا زبا کرنا اسلام میں منع ہے قرآن نے منع کر دیا حضرت عمر بن العاص نے خط لکھا خلیفت المسلمین مدینے میں بیٹھا ہے حضرت عمر کو سارا واقعہ لکھا ہے حضرت عمر نے ادھر سے جواب لکھا اور جواب کسے گورنر کو واپسی جو لیٹر لکھا ہے حضرت عمر نے وہ دریائے نیل کے نام لکھا ہے اور امر بن العاص سے کہا کہ یہ خط لے جا کر دریائے کے بیچ میں ڈال دو اندازہ لگاؤ آج اس امت کے مردوں کی بات بیوی نہیں سنتی بیٹا نہیں سنتا غلام نہیں سنتا نوکر نہیں سنتا وہ عمر تھا تو تو بھی ایک انسان نا لیکن اتنی بلندی پہ تو پہنچا کیسے وہ کون سی خوبی تھی تیری جس نے اتنی بلندی تک تجھے پہنچایا عمر بن خطاب نے دریائے نیل کے نام سے خط لکھا کہ او دریائے اگر تو اللہ کے نام پر بہتی ہے تو جس طرح بہتی تھی بہ جا اور اگر تو کسی انسان کے نام سے بہتی ہے تو پھر تیری مجھے کوئی ضرورت نہیں یہ پرچے میں لکھا اور حضرت عمر بن العاد سے کہا کہ دریائے میں ڈال دو اللہ اکبر دریائے کے دونوں طرف لاکھوں لوگوں کا حجوم اکتھا ہے یہودی بھی ہے نصارہ بھی ہے مجوسی بھی ہے مسلمان بھی ہے کافر بھی ہے سارے کے سارے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں اوہو عمر پاکل ہو گیا گورنر پاکل ہو گیا ارہ تیرے بڑا کاغذ کے ٹکڑے کو رکھنے سے کیا ہونے والا ہے اللہ اکبر و کبیرہ گورنر نے وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھا حضرت عمر ابن العاد سے دریائے کے کنارے آئے اور جو پانی نکلا شروع ہوا پانی اُبرتا گیا اُبرتا گیا تاریخ میں لکھا ہے وہ دن تھا آج کا دن ہے اس دن جو پانی سے دریہ بھڑا آج تک نہ سوکھا بڑا اُنچا مقام عمر ابن خطاب کا اللہ نے بنایا آدمی اتنا پاور والا ہے اتنا پاور فل آدمی ہے جس سے قیسر و قسرہ کی حکومت ڈرتی ہے جس سے پوری دنیا کے شہینشاہ ڈرتے ہیں مگر حالت یہ ہے سنوگے تو جگر پھڑ جائے گا نماز کا ٹائم ہو گیا امامت مسجد نبوی میں خود حضرت عمر کرتے تھے نا جماعت کا ٹائم ہو گیا عمر اپنے کمرے سے آ ہی نہیں رہے لیٹھ ہو گیا پانچ منٹ دس منٹ لیٹھ ہو گیا نماز کے بعد کسی دوست نے پوچھ لیا صحابی نے خلیفت المسلمین آپ سے یہ تاخیر آگی کیوں ہوئی عمر کی آنکھ بے گئی فرمایا تاخیر اس لیے ہو گئی کہ عمر کے پاس اس وقت صرف ایک جوڑا کپڑا ہے وہ تھوڑا دندہ ہو گیا تھا اسے دھو کر ہم نے سوکھنے کے لیے رکھا اس کے سوکھنے میں لیٹھ ہو گئی اس لیے میرے آنے میں لیٹھ ہو گئی ہزاروں جوڑے بدلنے والوں تمہاری علماریاں اب ٹوٹنے والی ہے تمہارے کپڑوں سے لیکن یہ تو بتاؤ کہ ان کپڑوں میں تُو نے اللہ کی عبادت کتنی کی اللہ اکبر و کبیرہ عید کا موقع آیا سارا مدینہ نماز عید کے لیے گیا عید کا لوگوں سے بھر آئے لوگوں کا سمندر موج مارتا ہے حضرت عمر گھر میں آئے فرمایا میری پی بی نماز کا وقت ہو رہا ہے میری چوتی دے دو ایک آواز لگائی جواب نہ ملا دوسری آواز لگائی لیٹ ہو رہا ہے چپل تو دے دو جوتا تو دے دو آواز نہیں آئی حضرت عمر اندر گئے فرمایا میرا چپل تو دو میری چوتی دو دو بیوی اندر سے نکل کر باہر آئی اور روتے روتے کہنے لگی اوہ میرے سرداج اوہ مسلمانوں کے خلیفہ اوہ پائیس لاکھ مربع میل کے حکمرہ جوتی کہاں سے دو فرمایا وہ تو تھی نا بیوی کہنے لگی ہاں 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 وہ اتنی جگہ سے سیلا گیا ہے وہ اتنی جگہ سے چوڑا گیا ہے اب سلنے کی جگہ باقی نہیں معلوم ہے اتنے ٹکڑے ان کے جوتے کے تھے کہ سلتے 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 اب جو ٹوٹا تو سلنے کی جگہ نہیں تھی اللہ کی قسم آسمان کی آنکھ نے ایسے شہنشاہ کو دیکھا کہ ننجے پاؤں بائیس لاکھ مربع کلومیٹر کا حکمرہ مسلمانوں کا خلیفہ پغیر جوتی کے نمازِ کیت کے لیے گیا ایک وقت اگر تجھے کھانا نہ ملے نا اتنی لمبی زبان ہو جائے گی اللہ میاں آپ کو اسی دن کے لیے پیدا کرنا تھا ہم ہی کا گھر نظر آ رہا ہے آپ کو ہم نے آپ کا کیا دکھا رہا کیا غلطی کیا ہم نے آپ کا جو ہمیں آپ بھوکا رکھ رہے ہو اور اسی لیے انگریز مورخ انگریز رائٹر لکھتا ہے کہ دس سال کی خلافت میں دس سال کی حکومت میں حضرت کے عمر نے بائیس لاکھ مربع کلومیٹر پر اسلام کا جھندہ گار دیا اگر یہ عمر دو سال اور زندہ رہتا تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کوئی اور مشہد نہ ہوتا خالی اسلام ہوتا پوری دنیا کی گاندھی جی کہا کرتے تھے جسے آپ مہاتمہ گاندھی کہتے ہونا اس گاندھی نے اخبار کو انٹریو دیتے ہوئے انیس سو سیدالیس کا وہ اخبار آج بھی پتنا کے خدا بخش لائبریری میں رکھا ہے جا کر کے دیکھ لینا اس کا سب سے پہلا جو آرٹیکل آیا تھا کولم آیا تھا گاندھی کا مضمون آیا تھا اس مضمون میں گاندھی نے کہا تھا اے ہندوستان کے کانگریسیو اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت تک تمہاری حکومت اس ملک پہ زندہ رہے تو مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر اور عمر کی طرح حکومت کرنا یہ گاندھی نے کہا ہے کہ دنیا کی آنکھ میں آج تک عمر جیسا عدل انصاف کرنے والا شہنشاہ نہیں دیکھا پادشاہ نہیں دیکھا ہے یہی چیزیں اللہ کو اتنی پیاری لگی اللہ کو اتنا پسند ہو گیا کہ فرمایا امام الانبیاء محبوبِ قبلیاء عمر جو فرش پر بولے گا میں عرش والا قرآن بناوں گا امام الانبیاء کائنات کی سب سے لئیقہ امام الانبیاء کی پیاری دلہن امت مسلمہ کی پیاری ماں جب ان پر منافقوں نے گندہ الزام لگایا ہے نا گندہ الزام تو امام الانبیاء کا دل چھوٹا ہونے لگا ظاہر بات ہے کہ ایک مرد اپنی بیوی کے خلاف ہر بات کو سن سکتا ہے لیکن اگر کوئی گندہ الزام لگ جائے تو شوہر برداشت نہیں کر سکتا ہے الا یہ کہ شوہر خود گندہ ہو جو شوہر خود گندہ ہوتا ہے نا وہ بیوی کی گندجی سے پریشان نہیں ہوتا اسے پتہ ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی ہم نے اگر غیر کی بیٹی ماں کو دیکھا تو میری بیوی کو کیوں نہیں کوئی دیکھے گا لیکن جو مرد پاک دامن ہوتے ہیں جو اپنی نگاہوں کو بازار میں حفاظت سے رکھتے ہیں جو دوسرے کی ماں بہو بیٹیوں کو اپنی ماں بہن سمجھتا ہو اگر اس کی بیوی کے اندر کوئی خامی نظر آئے تو قیامت آ جاتی ہے اس کے لیے برداشت نہیں کرتا وہ تو نبی ہے دل کے اندر تھوڑی تکلیف ہونے لگی بہرحال واقعہ طویل ہے مختصر عظمت عمر دیکھو تمام صحابہ سے مشورہ کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا سامنے سے حضرت عمر جا رہے تھے بلائیہ کا عمر عائشہ کے بارے میں سنا آپ نے کہاں مدینہ میں تو چرچہ چل لائے باتیں بھیڑ رہی ہیں کہاں تیری کیا رہا ہے تو کیا کہتا ہے تو عائشہ کو کیسا سمجھتا ہے آئے آئے کیا جواب دیا اللہ کی قسم کاش کہ عمر تیری جوتھیاں بھی اگر آج میسر ہوتی اس کے دھول کو اپنے ہفیلی پہ ڈال کر آنکھوں کا سرمہ بنا لیتا کہ تو کتنا عظیم ہے فرمایا جا رسول اللہ عائشہ کیسی ہے کیا ہے نہیں ہے یہ میں نہیں جانتا یہ بتائیے کہ عائشہ کا رشتہ عائشہ کی نصف عائشہ کا سیلیکشن آپ کے لئے کس نے کیا ہے عائشہ کا رشتہ آپ سے لگایا کس نے ہم نے نہیں ابو بکر نے نہیں علی نے نہیں آپ کے چاچا نے نہیں دادا نے نہیں آپ کا رشتہ عائشہ سے کس نے لگایا ہے کہا کہ اللہ نے کس نے کیا کہا ریزور سے بولو نا کیا کہا اللہ نے جبریل امین باقاعدہ ایک کاغذ کے اوپر اسکریپٹ لے کر آئے تھے اممہ عائشہ کا چہرہ بنا کر جبریل علیہ السلام جنت سے تصویر لے کر آئے تھے جناب رسول اللہ کی خدمت میں یہ عمر کو معلوم تھا میرا تیرہ ان کا ان کا رشتہ دنیا دار لگائے گا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا برو کر رشتہ لگاتا ہے ایک لاکھ جھوٹ بولتا ہے لیکن وارے میرے نبی آپ کا رشتہ اممہ عائشہ سے کس نے لگایا جبریل امین تصویر لے کر آئے میرے آقا اللہ چاہتا یہ ہے کہ آپ اس سے نکاح کریں ترقیق کیا پتا چلا کہ روح زمین کی اممہ عائشہ ہے یا ابو بکر کی بیٹی ہے کہا کس نے آپ کا رشتہ لگایا اللہ نے تو اللہ اممہ عائشہ کو جانتا نہیں تھا کیا کہ یہ کیسی ہے آگے چل کر کیا ہوگی اللہ نہیں جانتا تھا جانتا تو تھا سب کو جانتا ہے اللہ شروع سے اخیب تھا کو جانتا ہے کہا اللہ نے لگایا پکا کہا ہاں کہا کہ یہ بتائیے آپ کو نبی کس نے بنایا اللہ نے بنایا آپ پاک ہیں نا الحمدلیلہ فرمایا کہ پھر میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میرا نبی پاک ہو نبی کی بیوی جو رشتہ اللہ لگائے وہ نا پاک ہو قیامت تو آ سکتی ہے مگر یہ نہیں ہو سکتا ہے پرودگار عالم نے جبریل امین کو پلایا فرمایا جبریل جلدی آؤ اس سے پہلے کہ یار اٹھ کر چلا جائے مجلس ختم ہو جائے آؤ جبریل جلدی جاؤ میرے نبی کی خدمت میں جاؤ فرمایا اللہ پاک کوئی آیت دے تو جاؤ کوئی رکو دے تو جاؤ قرآن کا کوئی لفظ دے تو جاؤ کوئی صورت دے تو لے کر جاؤ فرمایا نہیں آج تم خالی ہاتھ جاؤ اور وہ جو عمر نے کہا ہے وہ جملہ لے کر آؤ میں اسے قرآن بناؤں گا جبریل امین آگئے اللہ پاک آگئے کے لیے کھولو اللہ کا قرآن کھولو اٹھارمہ پارہ کھولو سورہ نور دیکھو اس کے اندر یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے پاک عورت پاک مرد کے لیے پیدا کیا پاک عورت پاک مرد کے لیے پیدا کیا نا پاک عورت نا پاک مرد کے لیے پیدا کیا نا پاک مرد نا پاک عورت کے لیے پیدا کیا جب یہ قانون اللہ کا ہے تو اس کے خلاف نہیں ہو سکتا یہی تو عمر نے کہا تھا نا آپ پاک ہے تو میری عائشہ ناپاک نہیں ہو سکتی تو عمر تو وہ ہے کہ جو زبان فرش پر کھولتا ہے تو عرش والا قرآن بناتا ہے انشاءاللہ اس سے آگے شہادت کا واقعہ اگلے جمعہ کو اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اگلے جمعہ میں پیان جو شروع ہوگا وہ یاد رکھیں آپ پچھلی جمعہ بھی میں نے کہا تھا پونے ایک بجے کتنے بجے بارہ بچ کر چالیس پر پانچ منٹ میں بیان شروع ہوگا اور ایک بچ کر کے چالیس منٹ پر بیان ختم ہوگا اس لئے آپ حضرات جلد آنے کی کوشش کریں صحابہ اکرام سے اگر محبت ہے جناب عمر سے اگر یاری ہے تو حضرت عمر کی شہادت سننے کے لئے اور اس کے پیرائے میں اپنی زندگی کا سفر تیہ کرنے کے لئے جلد آنے کی کوشش کریں ویسے بھی نماز جمعہ میں جو جتنی جلدی آتا ہے وہ اتنی ہی قسمت والا ہوتا ہے یاد رکھئے آپ اس لئے جمعہ کے لئے صبح سے کوئی کام نہیں صرف نماز کی تیاری کرو یہی میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين